اہم خبر ہے شہباز شریف حرجانہ کیس میں عمران خان کا حق دفعہ بحال کرنے کے لیے اپیل عمران خان کا جواب آنے کے باوجود ٹرائل عدالت نے غور کیوں نہیں کیا عدالت عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا ٹرائل عدالت نے فیصلے میں بھی عمران خان کے جواب کا ذکر نہیں کیا عدالت نے استفسار کیا ہے جبکہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے شہباز شریف حرجانہ کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جس میں عمران خان کا حق دفعہ بحال کرنے کے لیے اپیل عمران خان کا جواب آنے کے باوجود ٹرائل عدالت نے غور کیوں نہیں کیا عدالت کی جانب سے استفسار کیا کیا عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ٹرائل عدالت نے فیصلے میں بھی عمران خان کے جواب کا ذکر نہیں کیا عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کاروائی کے حوالے سے مزید ان سے جانیں گے جی رحمان بتائیے گا عجب بالکل سپریم کور نے شہباز شریف کے حجانہ کیس میں عمران خان کا حق دفعہ بحال کرنے کے لیے دائر اپیل کی سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کرتی ہے سپریم کور لاہور جس میں جسٹر سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین اکری فل بینٹر کیس کی سماعت کر رہا ہے جبکہ عمران خان کے وکیل بریسر علی زفر جو ہیں اپنے دلائل جو ہیں وہ دے رہے ہیں عدالت نے عدالت نے رمانز دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا جواب آنے کے بعد بھی سٹرائل عدالہ نے اس پر غور کیوں نہیں کیا جبکہ ٹرائل عدالہ نے اپنے فیصلے میں بھی عمران خان کے جواب کا ذکر نہیں کیا ہے عمران خان کے وکیل برسل علی زفر نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرائل عدالت نے عمران خان کا حقے دفاع غیر قانونی طور پر ختم کیا ٹرائل عدالت کو حقے دفاع ختم کرنے کا حضر خود کوئی افتیار حاصل نہیں حقے دفاع ختم کرنے کے لئے عدالت ہے جو کرنا درخواست عدالت کے لئے قانونی تقاضہ تھا جس پر عدالت نے جو کیس کی سماجہ کچھ دیر کے لئے مرتبی کرتے ہوئے مکلہ کو دلائل کے لئے طلب کر لیا ہے ٹھیک ہے عبد الرحمن اس بارے میں آپ سے وزید بھی جانیں گے شکریہ آپ کا ایک اور اہم خبر رہنمہ تحریک انصاف اسد عمر کی جانب